امران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے جیل میں ان کا کیس کی سماعت تھی کچھ ایویڈنس تھا اس میں ان کا ایک بہت اہم پیغام انہوں نے آج دیا ہے جو مجھے انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نو کو ریزلٹ آئے گا آٹھ فروری کے الیکشن کا اس میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جیت ہوگی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن میں آپ نے ووٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں یہ عوام کی آزادی کے لیے الیکشن ہے عوام کو اپنی آزادی کے لیے اور عوام کو رول آف لاؤ کے لیے یہ الیکشن لڑنا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتوار کے دن یہ جو آج اتوار آ رہی ہے انہوں نے پیغام بھیجا ہے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ چونکہ الیکشن آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے کچھ دن رہ گئے ہیں تو آٹھ فروری سے اپنی اوپن آزاد کیمپیننگ شروع کر دیں باہر نکل کے ابھی تک جو کیمپیننگ ہو رہی ہے مجبوراً سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں یہاں کچھ لوگ کورنر میٹنگز تک کرنے جا رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ اتوار سے کیمپین کو اوپن کر دیں اور اس کو جاری رکھیں آٹھ فروری تک یہ اہم پیغام دیا ہے آج کے دن کے لیے اور انشاءاللہ اگر سارے عوام ووٹ کریں گے اپنی آزادی کے لیے تو جو کینڈیٹس ہیں حالانکہ سمبل نہیں دیا ہوا لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا لوگوں کو پتا ہے کون کون کینڈیٹس ہیں پی ٹی آئے کے انہی کے لیے عوام ووٹ کرے تاکہ انشاءاللہ ایک جمہوری حکومت میجورٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے پی ٹی آئے اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ جو دو سب سے اہم چیزیں ہیں ایک ہے قانون کی بالا دستی انہیں دیکھا ہے کہ قانون کو کس طرح توڑ موڑ کے کسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس لیے انہوں نے پرارٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ آ کے جب حکومت بنائیں گے تو رول آف لاؤ اور جو ہماری بنیادی حقوق ہیں ان کے اوپر بھرپور کام کریں گے